امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مزریلا چیز اب بزار سے ہم لوگ مزریلا چیز لاتے ہیں وہ ذرا ہمیں ایکسپینسیف بڑھ جاتی ہے لیکن آج ہم اس کا گھر میں بنانے کا طریقہ سکھیں گے بہت ہی اسان ریسپی ہے صرف دو چیزوں سے یہ ریسپی تیار ہو جائے گی ایک تو دودھ اور دوسرا سرکہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری ریسپی بنے گی فرینس ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے اس کو آپ نے اوبالنا نہیں ہے کچھا دودھ لینا ہے آپ نے اور اسے بس ہم نے نیم گرم کرنا ہے کہ ہماری فنگر جو ہے اس میں ڈپ ہو جائے دو سے تین سیکنڈ اس میں ہماری فنگر رہ سکے کہ اسے برداشت کر سکے تو دودھ ہمارا نیم گرم ہو گیا ہے اب ہم باقی کا پروسیجر کرتے ہیں دودھ جیسا کہ ہمارا نیم گرم ہو گیا تھا اس میں ہم اب سرکہ ڈالیں گے آدھا کب بس ہم نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں سرکہ ڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ڈالنا اسے آرام رام سے آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اب اس میں تھوڑا سا اور سرکہ ڈ کریں گے اب باقی کا سرکہ بھی اس میں اڈ کر دیں گے دودھ ہمارا پھٹ گیا تھا اسے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نچوڑ لیں گے اب ہم اسے جو پانی ہم نے نیم گرم کیا تھا جس میں نمک ڈالا تھا اب اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیا اس کو چمچ کے ساتھ آپ نے ہلاتے جانا ہے نرم ہاتھوں کے ساتھ زیادہ تیزی سے چمچ نہیں ہلائیں گے اس سے یہ ٹوٹ جائے گا اور بکھر جائے گا اب اسے ہاتھوں میں پکڑا یہ دیکھیں اس طرح سے توڑنا ہے یہ دیکھیں ایسے نچوڑنا ہے اچھے اسے ساتھ ساتھ اسے نچوڑتے جانا ہے کہ تاکہ ہمارا سارا جانس ویڈیو کو آپ نے ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے اسے سکپ کر لیا تو بہت اہم پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ مس ہو جائے گا تو یاد رکھا کریں کہ اسے سکپ نہ کیا کریں پھر ہم نے اسے نکالا ایسے توڑا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ نچوڑتے بھی جانا ہے پھر آپ نے اسے پانی میں ڈال دینا ہے اور پھر ہلکا ہلکا چمچھا لانا ہے تین سے چار مرتبہ آپ نے یہی پروسیجر دوہراتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی شئے پانی چاہیے تو ابھی سے یہ ماشاءاللہ یہ چیز کی شکل اس کی آگئی ہے لیکن یہ کہ جب مزید ہم اسے فریزر میں رکھیں گے تو یہ ہماری چیز تیار ہو جائے گی اس طرح سے اس طرح اچھے سے سارا پانی میں نے اس کا نکال دیا ہے اب ہم اسے پیالی میں یا کٹوری میں رکھ کے فریزر میں رکھ دیں گے اس کو اب ہم اس کٹوری میں نکال رہے ہیں اس طرح سے اچھے سے دبا کے فریزر میں رکھ دیں گے اسے ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے فرینڈز فریزر میں رکھے ہوئے اسے تین گھنٹے ہو گئے تھے مطلب اب ہماری چیز تیار ہے تو اب کیسے نکالیں گے اسے ایسے پکڑا کیونکہ یہ نیچے سے فریز ہوئی ہے ایسے چمچ کے ساتھ آپ نے ہلکا سیسے کرنا ہے اور آپ کی چیز باہر آ جائے گی ماشاءاللہ سے چیز ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے چیک کریں گے کہ اس کی وہ تاریں جو ہیں وہ صحیح بنتی ہیں کہ نہیں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم بریٹ پہ لگائیں گے اور اس کو بیک کریں گے میں نے ایک سلائس لیا ہے بریٹ کا اس کے اوپر میں چیز کو گریٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف سپریڈ کر دوں گی چیز کو یہ دیکھیں جیسے بزار کی چیز ہے اسی طرح سے یہ گریٹ ہو رہی ہے ہماری گریٹ ہو گئی ہے اب میں اسے بیک کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ ہم اسے بیک کریں گے پرینڈز تین منٹ ہو گئے ہیں بریٹ اور چیز ہماری بیک ہو چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی تاریں بنتی ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پرفیکٹ اس کی تاریں بن رہی ہیں مطلب ہماری چیز تیار ہے موسیقی موسیقی موسیقی